سال 1837 میں کریملن پیلس کو بنانے کا کام شروع ہوا اور 12 سالوں کے بعد یعنی 1849 میں کریملن پیلس بن کر تیار ہوا اس وقت گرانڈ کریملن پیلس روس کے راجہ کا مکھے ٹھکانہ ہوتا تھا اور اب اس میں روسی پریزیڈن پوتن رہتے ہیں دراصل کریملن کا مطلب قلعہ ہوتا ہے اور آج کے دور میں بھی کریملن کسی ابھید یا قلعے سے کم نہیں ہے کیونکہ کریملن میں کس طرح کی سرکشہ ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں کریملن کی سرکشہ کا گھیرہ کتنا مضبوط ہے وہ جانی ہے کریملن کی امارت والا ایریا قریب 67 اکر تک میں پھیلا ہوا ہے جبکہ پورے کامپلیکس کا علاقہ قریب 170 اکر میں موجود ہے اور روس کی دشکوں پرانی اس ایتحاسک کے بارت میں پریزیڈن پوتن خود رہتے ہیں آپ کو یہ بھی بتا دے کہ کریملن پیلس کی دیواریں 30 سے 60 فٹ کی اونچائی تک بنائی گئی ہیں دیواروں پر فینسنگ بھی لگائی گئی ہے لال ایٹ سے بنی کریملن کی دیواروں کو کئی لیئر میں بھی بانٹا گیا ہے یعنی کئی لیئر کی سرکشہ ہے وہیں پورے کریملن پیلس میں 3000 سے زیادہ CCTV کیمرے لگائے گئے ہیں جو چپے چپے کی نگرانی کرتے ہیں اس کے علاوہ کریملن کی سرکشہ اور سرولانس کے لیے سنسر اور ریڈار سسٹم بھی لگائے گئے ہیں یعنی کوئی بھی یہاں داخل نہیں ہو سکتا ہے بینہ پوتن کی مرضی کے کریملن میں داخل ہونا اس لیے بھی آسان نہیں ہے اور بائیومیٹرک سکانر بھی لگائے گئے ہیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ کریملن کی سرکشہ کا زمہ فیڈرل پروٹیکٹیو سروس یعنی ایف پی ایس کے ہاتھوں میں ہے ایف پی ایس کے دھائی ہزار سے زیادہ جوان کریملن میں 24-7 یعنی 24 گھنٹے تینات رہتے ہیں وہ بھی آٹوماتک ویپنز کے ساتھ آپ کو بتا دے کہ ایف پی ایس کمانڈو کی ایک سپیشل ٹکڑی پریزیڈن پوتن کی سرکشہ بھی کرتی ہے یعنی کتنی اہم ہے یہ ٹکڑی آپ جانئے پورے کریملن پیلس کو تین زون میں ماتھا گیا ہے سب سے بھیتر کا ایریا ریڈ زون ہے اس کے بیچ کا علاقہ اورنج اور باہر کی طرف گرین زون ہے کریملن کے پچاس کلومیٹر کے دائرے کو نو فلائی زون بنائے گیا ہے یعنی کسی بھی ویمان، ڈرون یا پھر فائٹر جیٹ کی آواجاہی پر پوری طرح سے پابندی ہے کریملن پیلس کو دس کلومیٹر کے علاقے میں ڈیفنس سسٹم تینات کیے گئے ہیں اب آپ بھی یہ جان گئے ہوں گے کہ کریملن میں اس طریقے سے حملہ کرنا اس کے سرکشہ گھیرے کو توڑنا آسان نہیں ہے باوچود اس کے کریملن کے عمارت کے پاس ڈرون پہنچا اس میں بلاسٹ ہوا اور اس حملے کے ساتھ ہی سنسنی پھیل گئے روس کا بارودی کحرام یوپرین کے الگ الگ شہروں پر دکھائی دینے لگا کریملن پیلون اٹیک سے جڑی ایک ایسی تصویر بھی سامنے آئی جس میں کریملن کے گھمبت پر دو سندکت شخص چرتے دکھائی دیئے اور اسی طوران ہی پیلون میں بلاسٹ ہوا آخر وہ دو لوگ کون تھے بلحال اس سے جڑا کوئی کھولاسا نہیں ہوا ہے لیکن جس طریقے سے بیتے کچھ دنوں میں موسکو میں یکرین کی طرف سے ڈرون اٹیک ہوئے ہیں اس کے چلتے یکرین پر ڈرون اٹیک کی ساندش رچنے کے آروف لگ رہے ہیں یوں کہ بیتے ایک مہینے میں تین حملے موسکو پر ہوئے پہلا موسکو سے سو کلومیٹر دور گیرا دوسرا تیس کلومیٹر دوری پر گیرا پھر اب تیس راہ کریملن پہنچی گیا اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ڈرون اٹیک میسٹری روس یکرین جنگ میں کیا ایفیکٹ دکھاتی ہے